نامسکار سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں دوستو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کل کے مقابلے کی جس میں بہت ساندار طریقے سے دلی کیپٹل کو دوستو ایک بڑی جیت ملی ہے اور سنرائزر ہیدر آباد فائنلی ہار چکی ہے جیہاں آپ کو بتا دے کل کا جو مقابلہ رہا وہ بہت ہی رومانچک مقابلہ رہا دلی کیپٹل اور سنرائزر ہیدر آباد کے بیچ میں اور دوستو اس مقابلے میں دلی کیپٹل کو ایک بہت بڑی جیت ملی ہے اس لئے آپ سبھی اس ویڈیو میں انتطاق بنے رہیے گا کیونکہ ریسط پانت نے میچ کے بعد کیسے ایک بڑا بیان دیا ہے اور کیسے کیل رہول کو لے کر ریسط پانت نے سب سے گمبیر بات کہیں ہے جاننے کے لئے ویڈیو میں انتطاق بنے رہیے گا جیہاں آپ کو بتا دے کل کا مقابلہ میں دوستو جہاں دلی کیپٹل نے پہلے بھلے باجی کی دلی کیپٹل کی طرف سے کل ایک بار پھر سے ایک کھلاڑی پوری طرح سے چمک گیا اور وہ تھے ڈیویڈ وارنر دوستو کل ڈیویڈ وارنر کا ساتھ دینے کے لئے مندیب سنگھ آئے تھے مندیب سنگھ سلا پر صرف پانچ گیندوں پر اپنا کھاتا بھی نہ کھول سکے اور آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد ڈیویڈ وارنر نے جو پرفارمنس کر کے دکھائی اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ڈیویڈ وارنر جیسا کوئی بللے باج ہے ہی نہیں اور کیوں وہ اوشتیدیا کی یہ مہان بللے باج ہے کل کی پاری یہ گواہی دیتی ہے جہاں کل ڈیویڈ وارنر نے 58 گیندوں پر 92 رنوں کی دھوں آدھار پاری کھیلی ہے اپنی پاری میں انہوں نے 12 چوکوں کے ساتھ 3 چکے بھی چڑے ہیں وہیں آپ کو اتا دے میچل مارس آئیتھین کا ساتھ دینے کے لئے لیکن صرف یہ 10 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں تو وہیں ری سپنٹ نے کل بے حدی ساندار صرف 16 گیندوں پر 26 رنوں کی دھانسو پاری کھیلی اپنی پاری میں ری سپنٹ نے 1 چوکے کے ساتھ 3 چکے بھی چڑے ہیں جبکہ کل رومن پویل نے دوستو سب سے خطرناک پاری کھیلی اور صرف 35 گیندوں پر انہوں نے 67 رن جڑ دیا اپنی پاری میں انہوں نے 3 چوکوں کے ساتھ 6 چکے بھی چڑے جو کی بے حدی ساندار رہے ہیں تو کل بلا کر کے کل دلی کیاپٹل نے 207 رن بنا دیا 3 وکٹ کے نقصان پر اب ایسے میں سنرائزر ہیدر آباد کو جیتنے کے لئے 208 رن چاہیے تھا لیکن سنرائزر ہیدر آباد کے لئے تارگٹ اتنا بھی آسان نہیں رہا کل دوستو اب اسیکھ سرما نے سنرائزر ہیدر آباد کی طرف سے کین بلینسن کے ساتھ اوپننگ کی جہاں اب اسیکھ سرما نے صرف 7 رن بنایا تو وہیں کین بلینسن بھی صرف 4 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ راہول ترپاٹھی نے کل 18 گندوں پر صرف 22 رن بنایا ایڈن مرکرم نے 25 گندوں پر ایک ساندار 42 رنوں کی پاری کھیلی اور ان کا ساتھ دیا نکلز پورن نے نکلز پورن نے بھی کل بہتی ساندار 34 گندوں پر 65 رنوں کی پاری کھیل اپنی پاری میں انہوں نے دو چوکوں کے ساتھ ساتھ 6 چھکے بھی جڑیں جبکہ کل ساسانک سنگھ نے 6 گندوں پر صرف اور صرف 10 رن بنایا سین ایبوٹ نے 7 رن اس کے لامے سریز گوپال نے 9 رن تو کل ملا کر کے نکلز پورن اور ایڈن مرکرم کے آؤٹ ہوتے ہیں ان کی جیت کی سمحہونا ہے بھی دھیلے دھیلے کر کے ختم ہونے لگ گئی اور کل دیکھنے کو یہ ملا کہ کل سنریزر ہیترابات کی ٹیم پورے 21 رنوں سے اس مقابلے کو ہار چکی ہے اور دلی کے اپیٹل اس مقابلے میں بڑی بڑھت بنا چکی ہے اور دلی کے اپیٹل کی جیت کے ساتھ ہی ریزرپند کافی خوش نہ جرائیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ روحیس سرما ویرات کولی مہندر سنگھ دھونی ایسے کھلاڑیوں سے انہوں نے جو سیکھ لی ہے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس میں کپتانی کے انبھاہ ان کو کام آیا ہے اور اسی وجہ سے دلی کے اپیٹل کو یہ بڑی جیت ملی ہے تو یہی تھا ویڈیو پہ ویڈیو کو لائک کرنا اسے سیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تھنیواد